بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا خصوصاً علیہ بالقاسم محمد المصطفی اللہ الرحمن صلی علیہ محمد وعالی محمد سمہ الصلاة والسلام علیہ اہل بیتی تیبین الطاہرین الشرفاء الذین آزہب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِ مَا مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءَ مَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدُ وَهُوَا قَالُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ سَلَوَاتْ بَعْدُ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد عقل کے موضوع پہ آج قالباً چھٹی ہے ساتمی مجلس ہے گنتی خراب ہوگئے محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد گزارشات روز تھوڑی سے جو بھی پیش کرنا کر سکتا ہوں جتنی سطاعت ہے کچھ گفتگو ہو رہی ہے بہت سے اور باتیں بھی ہیں جو کرنا چاہتا ہوں لیکن آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک چیزیں کیس پیش کروں آپ کے سامنے عقل کا یعنی عقل کی بنیاد میں نے آپ سے عرف کی کہ عقل اللہ ہر فرد کو دے کے بھیجتا ہے انسان کو انسان اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو عقل لے کر آتا ہے پھر اس کے بعد وہ اسے پروان خود چڑھاتا ہے یہ اب آگے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے پروان چڑھانے کے دو طریقے ہیں علم کے ذریعے غزہ لیتا جائے فکر کے ذریعے وردش کرتا چلا جائے عقل کا جسم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے یہ گفتگو ہماری ہو چکی اب تک یہ عقل اس کی ضرورت کیا ہے دیکھئے ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وجود توہید سوائے عقل کے ثابت ہی نہیں ہوتا وہ ہم شروع سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں ہاں جس سے بڑھ کر ایک جملہ کہنا ہے کہ ہمارے خصوصا یہ کہا گیا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے یعنی اصول دین میں تقلید نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے پہ اگر محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح کسی کے کہنے پہ علی انولی اللہ پڑھ لیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے ماننا ہے اپنی عقل کے ذریعے اور عقل کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے علم کے ذریعے پھر فکر کے ذریعے سلوات دراب آباد پڑھ لیں یہاں تک کہ گفتگو کے بعد میرا خیلی اس بات کو مدید کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ عقل سے مراد وہ چھلاکی والی چیز نہیں ہے جو بغیر علم کہی کہیں سے آ جاتی اسے نقرہ کہا گیا وہ عقل نہیں عقل وہ ہے جو اطاعت پروردگار کرتی عقل وہ ہے جس کے اوپر مدار تکلیف شرعی ہے یاد رکھیں گے شریعت نافذ ہی عقل پہ ہوتی ہے جانوروں پہ شریعت کیوں نہیں ہے عقل نہیں ہے بچے پہ شریعت کیوں نہیں ہے کہ جو عقل ہے وہ ابھی میچور نہیں ہے دیوانہ ہو گیا عقل جاتی رہی شریعت ساکت شریعت ہے عقل پر عاجر بھی ہے عقل پر یعنی اگر یہ پتا چل جائے کہ عقل نہیں ہے تو پھر جتنا بڑا مردی عمل ہو سمجھ جائیے عمل ہی عمل ہوگا عاجر بہت تھوڑا سا ہوگا یا شاید نہیں ہوگا یہ واقعہ لکھا ہے جناب موسیٰ کے ذریعے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عبادت گزار کے لئے پوچھا کہ پالنے والے بڑا عبادت گزار ہے اس کا عجر دکھا تو جب عجر دکھایا گیا جنت میں مقام دکھایا گیا تو جناب موسیٰ کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنا بڑا عابد اور جنت میں بہت چھوٹی سی جگہ اس کے لئے مقام عبادت کے لحاظ سے ہو تو قوانٹیٹی تو اس کی عبادت کی ایسی ہے کہ ہر وقت رہتا ہی مسجد میں بس نمازوں ہی نمازوں میں مشغول ہے عبادت ہی عبادت میں لگاوائے اسے کوئی اور چیز کسی کی طرح رغبت ہی نہیں ہے کہا پالنے والے بڑی تھوڑی سی عزدت ملی اسے بڑا تھوڑا سا مقام ملا بڑا تھوڑا سا عجر ملا وجہ کیا ہے عبادت تو بہت کرتا ہے عبادت تو بہت ہے تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار نے کہا موسیٰ کل بتائیں گے تمہیں آج ایسا کرنا کہ جب جاؤ تو ذرا اس سے پوچھنا کہ اگر اسے کوئی چیز کی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو تو تمہیں بتا دے اور تم آکے ہمیں بتا دے موسیٰ خوش ہو گئے کہ چلو اللہ مہربان ہو رہا ہے بھئی دیکھیں کوئی کسی کی خیریت پوچھوائے کسی سے پوچھوائے کہ بھئی کچھ چاہیے ہو تو ہمیں بتا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اسی لئے ہے گئے اسے عابد کے پاس کہا بھئی عابد تیرے لئے اللہ سے بڑی سفارش کی اور اللہ ہم یہ مان گیا ہے اور پوچھوایا ہے کچھ چاہیے ہو تو بتا دے اب عابد بھی بڑا عابد آدمی تھا اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اپنے لئے کچھ نہیں مانگا کہنے لگا یہ ادھر ادھر گھاس بڑی لگے گی اللہ سے کہو کوئی گدھا ہو تو یہاں بھئی دے جو یہ گھاس کھا لیا کرے کھالی گھاس لگی رہتی ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کھانے والے ہی نہیں لی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو موسیٰ گئے رہے ہیں اور جا کے یہ خبر سنجھے کہا موسیٰ بس سمجھ جاؤ میں عاجر عبادت کے مطابق نہیں دیتا ہوں میں عاجر عقل کے مطابق دیا کرتا ہوں سلامانت آواز پرند پڑھنے بھی کریں کچھ واقعات ایسے ہیں جو سناتے ہوئے در لگتا ہے گھبرات ہوتی ہے کہ کہیں اس کا مطلب لوگ غلط نہ نکالیں لیکن میں چور لوگوں میں گفتگو کر رہا ہوں اس لیے ایک واقعہ اور چھوٹا تھا بیان کرتا ہوں تاکہ عقل کا جو موضوع ہے یہ آگے بڑھے اور جو معیت آج کرنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک وہ میں کرنا ہوں آج طبیعت درہ دل چاہ رہا ہے کہ آرام آرام سے گفتگو ہو طبیعت ایسی ہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور پر رہا کریں دیکھیں دیکھیں غلط نتیجہ نہیں لینا ہوتا ان باتوں سے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو ایکسٹریم پر لے جائیں میں بیان کرتا ہوں یہ باقعہ بھی ہماری تفسیر میں موجود ہیں یعنی دو طرح کے معاملات ہیں یاد رکھیں گے جناب موسیٰ کے سلسلے میں ایک کہلاتی ہیں تفسیر کی زبان میں اسرائیلیات کیا کہلاتی ہے یعنی تفسیر میں بہت سے ایسے واقعات درج ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے تھے ہی نہیں موسیٰ کے ماننے والے بیان کیا کرتے ہیں یعنی یہودی یہودی بیان کرتے تھے وہ مشہور ہو گئے اب وہ دوستوں تھے نا سب کے بھئی یہودی تو بہت تھوڑے سے مسلمان ہوئے لیکن جو باقی تھے ان کے دوست تھے انہوں نے وہ واقعات سنے ہوئے تھے وہ واقعات کہیں ادھر بھی شامل کر دیئے گئے لیکن یہ ہم پر خاص پروردگار کی مہربانی ہے کہ یہ مسئلہ انہیں پیش آیا جن کا سلسلہ حدیث رسول اللہ پر ختم ہو گیا اور اس کے بعد انہیں کوئی معصوم میسر نہ ہوا جو چیزوں کی تطہیر کر سکتا ہمارے ہاں احادیث میں ہمارے ہاں جسے میں نے آپ سے بیان کیا تھا اصول جو ہے اصول کافی جیسے کتاب ہے جس کتاب کے ساتھ اصول کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خالص معصوم سے روایت پیش کی گئی ہے اس کے اندر کسی شخص کی اپنی رضا شامل نہیں ہے بحث ہے اس پر پھر کم بھی کریں گے یہ وقت بحث کا نہیں ہے تو یہ روایت موجود ہے کتاب میں کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ کو ایک عابد بہت پسند تھا ایک عابد بہت پسند تھا اس کے لئے ہر وقت جناب موسیٰ اس کی خدمت کیا کرتے ہیں اس کا خیال لکھا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور اتنا عابد و ظاہد تھا کہ جناب موسیٰ پیغمبر ہونے کے باوجید اس سے مروح تھا بنی اسرائیل میں بڑے بڑے تحفے گزرے ہیں آج بھی بہت بہت سے تحفے ہیں بہت بڑا عابد کیسا عابد ہوگا کہ موسیٰ مروح ہو گئے گئے ایک دن جا رہے تھے کہا میں بطور پہ جا رہا ہوں اللہ سے ملنے پہلے جا کے اس کا انتظار کیا وہ نماز بھی مشغول تھا فرصتی نہیں نماز سے دیکھ رہا ہے موسیٰ بیٹھے پھر دوبارہ ایک اور نماز اسرائے کا پڑھ پڑھ دا موسیٰ بیٹھے پھر جناب موسیٰ کے لئے کچھ ٹائم دیا اس نے ہاں ہاں بیان کہا میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں کوئی پیغام اللہ کو بھیجوانا ہو تو بھیجوانا ہو تو اس نے کہا اللہ کے پاس جا رہے ہو تو ذرا کہنا کہ عبادت میں ایک چیز بڑا خلل ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے اور مجھے کھانے کے لئے گھر جانا پڑتا ہے کوئی ایسا بندوبست ہو کہ یہ سلسلہ نہ ہو یا بھوک ہی نہ لگے یا یہی کچھ فوراں مجھے مل جایا کرے ایسا کہ میرا بھوک کا سلسلہ ختم ہو اور میری عبادت میں رکاوٹ نہ آئے وہ جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو موسیٰ بہت زیادہ اور خوش ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے نکلے اسی بنی اسرائیل اسی قوم میں ایک شرابی تھا میں نے آپ سے ارث کیا کہ بات کو غلط طرف نہیں لے کر جانا میں اس کی تھوڑی سے وضاحت آپ سے آگے چلکے کرتا ہوں نہ شہی کس نبی کو نہ شہی پسند ہوگا کسی کو بھی پسند نہیں ہو سکتا نبی کو کیا کسی عابد ذاہد آدمی کو کسی نیک آدمی کو بھی پسند نہیں ہوگا تو موسیٰ تو اس سے بات نہیں کرتا کہ شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے موسیٰ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مجھے سلام کرے اور مجھے جواب دینا پڑے چاہتے تھے بچ کے گزریں لیکن وہ دبردستی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگئے وہ موسیٰ کدھر جا رہے تھا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھئی تم سے مطلب میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں کہا بھئی اللہ ہمارا بھی تو ہے ہمارا بھی پیغام بھیجو دیکھے آنا اللہ کہا اچھا بڑے بردلی سے کہا کیا بے کہنا ہے اللہ سے کہا اللہ سے کہنا یہ تو خیر وہ کیا بھیجوائے گا یہ تو یہی سے مل جاتی ہے ہمیں لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سادرہ کوئی گناہ و گوشت بھی ہو تو پھر مدد والا ہو جائے یہ کتاب میں لکھا ہو باقی ہے پڑھ رہا ہوں میں آپ سے تھوڑا تھا جنابی برسا کو بہت غصتا ہے دیکھو ایک وہ عابد ہے وہ اس چکر میں ہے کہ بھوک ہی نہ لگے اور یہ دیکھو عبادت تو کرتا نہیں اور اللہ میاں سے بھونے میں گوشت کی فرمائش کرتا ہے چلے گئے تو اٹھ پہ باتیں ہوتی رہی باتیں کرتے کرتے موسیٰ نے کہا پالنے والے تیرا ایک بندہ ہے بڑا نیک بندہ ہے مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہے وہ جو درمیان میں بھوک کا وقفہ ہے اسے وہ بھی گوارہ نہیں ہے وہ چاہتا ہے اس کے لئے کوئی بندوبست ہو جائے موسیٰ اس کی بات کر رہے تھے اللہ نے کہا موسیٰ کسی اور نے بھی کوئی پیغام دیا ہے کسی اور نے بھی کوئی پیغام دیا موسیٰ نے کہا پالنے والے چھوڑ اوروں کو اس بندے کا کچھ کر پہلے کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ کسی اور نے بھی پیغام دیا کسی اور کا بھی پیغام ہے کہا ہاں ایک اور بھی ہے ہماری امت میں ہے ہے بڑا بدباخل شراب پیتا ہے عبادت کے نزدیک نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا کہ بھناوہ گوشت چاہیئے بھلا بتاؤ موسیٰ گفتگو کر رہے تھے اسی پرے کہا پالنے والے اس کا مندوبست کر لینا موسیٰ سے کہا موسیٰ ایسا ہے کہ باتیں باقی کل کریں گے نیکس ٹائم آج میں کچھ پریشان ہوں ایسے لکھا ہو بھی میں بڑے موتات ہو کے پڑھ رہا ہوں کیا کروں میں کچھ لفظ ایسے ہوتی ہی جو کہنے والی نہیں ہے موسیٰ نے کہا اللہ میں تم اللہ ہو کے پریشان ہوں کہا ہاں مسئلہ ایسا ہے کہ اونٹوں کی ایک قطار ہے جسے وہ جسم سے سوئی میں جو دھاگا گزارنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے گزارنا ہے موسیٰ نے کہا یہ تو پری پریشانی والی بات ہے چلیں آج کی گفتگو کرنی کچھ تھی کہیں اور پہنچ رہی ہے بات دماغ میں اس وقت کہیں سے کہیں آ رہی ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ ضروری باتیں ہیں یہ بھی بیان ہونی چاہیئے عقیدے کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو وہاں ختم کی خدا حافظ کیا یا جو بھی اس اللہ کو جیسے بھی کہتے ہوں گے پروردگار اجادت چل دیئے واپس آئے اور سیدھے پہلے پہنچے اس حابیت کے پاس اب دیکھا تو وہ انتظار کر رہا ہے نہ کچھ کھانے کو آیا نہ کچھ اور بھوک لگی بھی اسے نماز بھی نہیں پڑھ رہا بیٹھا واہ موسیٰ نے کہا کیا ہوا بھئی تو میں تو کبھی بیٹھے وے دیکھا نہیں کہا موسیٰ کیسے پڑھوں نماز بھوک سے مر گیا نہ کھانا آیا نہ بھوک کا بندو بست ہوا تم تو تور پہ گئے تھے کہے لگے ہاں وہ میں تور پہ تو گیا تھا لیکن وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ خود بڑا پریشان ہے کیوں کہ اس لیے پریشان ہے کہ ایک سوئی کا جو نکہ کہتے ہیں جسے جس کے اندر سے اس سراخ میں جس میں دھاگہ گزارتے ہیں اس میں سے ایک پورا ہونٹوں کا قافلہ بزارنا ہے تو موسیٰ تو کم پریشان تھے یہ زیادہ پریشان ہو گیا کہا لگا اچھا اب یہ دونوں پریشان ہو گئے تو موسیٰ اٹھ کے چلے اب یہ دھرا مسجد سے دو قدم آگے گئے تھے کہ وہ ہی مل گیا جس سے بچنا چاہتے تھے وہ صرف ملا نہیں ملتے ہی جناب موسیٰ کے قریب آیا اور خوب بڑے جوش سے سلام کیا اوہ موسیٰ بڑی مہربانی تم نے اللہ میاں سے میرا پیغام بھیجوا دیا موسیٰ دیکھو مجھے مل گیا بھناوہ گوشت اب تو موسیٰ کو بڑھا ہوں بھالنے والے عجیب عجیب معاملہ وہ بچارہ بھوکا بیٹھا ہے اس کو بھناوہ گوشت مل بھی گیا یہ کھا پی کے فارغ ہو کے آگیا وہ بھوکا بیٹھا ہے موسیٰ نے کہا اچھا پھر اس کو کہا موسیٰ تم کیوں پریشان ہو خوش کیوں نہیں ہو تم نے کہا اللہ نے گوشت بھیجیا تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہاری بات اللہ نے مان لی کہ لگے نہیں میں پریشان اس لیے ہوں اس لیے پریشان ہوں کہ ایک سوئی کے نکے میں سے اللہ ایک اونٹوں کی قطار گزارنا چاہتا ہے اور اس لیے اللہ بھی بڑا پریشان ہے تو وہ بڑے زور سے ہسا اور ہس کے کہنے لگا موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو وہ بھی کبھی اللہ ہو سکتا ہے جو پریشان ہو کبھی اللہ بھی پریشان ہو سکتا ہے بس یہ جو کہا تو موسیٰ ایک مرتبہ چونکے ایک مرتبہ چونکے کہ یہ کیا ہوا یہ خیال تو مجھے آیا ہی نہیں کہ اللہ تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کل شہن قدیر ہو پریشان تو آجل ہوا کرتے ہیں قادر پریشان نہیں ہوا کرتا قادر پریشان نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں اگلی بار پہنچے کہا پالنے والے یہ کیسا سوال کیا تھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹوں کا قافلہ گزارنا ہے اور تو پریشان ہے پالنے والے یہ تو ہو ہی نہیں شکتا کہ تو پریشان ہو ایک مرتبہ آوازِ قدرت آئی موسیٰ اگر بات کرنی ہے تو وہ کرو جو تمہاری ہو اس کی بات کیوں کر رہے ہو جو تمہارا پسندیدہ نہیں ہے سلوات درہ باب آدھے بلند پڑھ دے دیکھیں میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی پیے پلائے اور موج کرے انہیں ہرگز یہ مطلب نہیں بڑی ضروری ہے یہ بات کی وضاحت کر دوں بالکل ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے کچھ چیزوں کی سزا اس دنیا میں مقرر نہیں کی ہے تاوقت ہے کہ حکومت اسلامی ہو وہ ایک الہدہ مسئلہ ہے وہ ایڈمیسٹریٹیو ایشو ہے یعنی یہ جو جرائم کوئی کر رہا ہے اگر کوئی کر رہا ہے جرم تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جرم نہیں ہے یا اللہ اس پہ مہربان ہے اللہ تو فیرون پہ بھی بڑا مہربان تھا مہربان تھا تو اتنا کچھ عطا کیا بات نمرود کو جو اتنی بڑی باتشاہت دی مہربان تھا تو دی نا جناب موسیٰ نے یہی تو کہا تھا پالنے والے یہ جو فیرون ہے اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے مجھے کیوں لڑنے کے لئے بھیج رہا ہے تو اس کی ہوا بند کر دے سانس ہی نہ بنے اس کے لئے خوراک کو حکم دے دے خیزہ کو حکم دے دے اس کے لئے توانائی نہ بنے دعویٰ دے خدرتائی موسیٰ اگر وہ بندہ ہو کے بندگی بھول گیا ہے میں اللہ ہو کے اپنی ربوبیت بھول جاؤں اللہ اسمتہ اللہ تو یاد رکھیے گا یہ نہ سمجھے کہ باقیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ترغیب ہے لیکن بارگاہ قدرت میں بہرحال عقل کی کسی نہ کسی لحاظ سے عزت ہے اور اس دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ عادر ملتا رہتا ہے یعنی عمل کی صدا اپنی جگہ ہے لیکن صاحبِ عقل جتنا عارف ہوتا ہے اتنا بے عقل عارف نہیں ہوا گرتا وضاحت ضروری ہے بات ایسی آگئی ہے کہ اگر یہاں پر جو بات دماغ میں تھی وہ آج کے لئے چھوڑ رہا ہوں وہ کل یا پرسوں پر جس دن موقع ہوا بیان کروں گا آج ایک کیس بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ پھر دیکھئے یہ بحث بہت زیادہ طویل ہے بین علماء کہ جنابِ موسیٰی کے دور میں ایسے واقعات کیوں ہوئے اور وہ قرآن میں درج ہیں کچھ واقعات مثلا جنابِ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے دربارِ فیرون میں جاؤ جا کر دربارِ فیرون میں پیغامِ توحید دو پیغامِ حق سناؤ تو موسیٰ نے پانچ مرتبہ اللہ سے کسی نہ کسی بات پر تقرار تھا پہلے تو یہ کہا کے پالنے والے وہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ عطا تو کر کچھ موجزہ عطا کر اللہ نے کہا اچھا موجزہ دیتے ہیں تو اللہ نے جنابِ موسیٰ کو ایک موجزہ دیا اسحہ عطا کی وہ موجزہ ہے اب جاؤ موسیٰ اب تو موجزہ مل گیا پالنے والے ایک موجزہ سے تو شاید کام نہ چلے اور بھی کچھ عطا کر اللہ نے دوسرا موجزہ عطا کی یہ تب قرآن میں درجہ یدِ بیضہ عطا کیا یدِ بیضہ یہ تھا کہ آبا کی دامن میں ایسے ہاتھ ڈالتے تھے جب باہر نکالتے تھے وہ چمکتا تھا اور ایسا چمکیلہ اور دب دبے والا ہوتا تھا کہ سامنے والا اس سے ایسا مروب ہوتا تھا کہ گفتگو نہیں کر پاتا دو موجزہ ہو گئے تھا اب جاؤ کہا پالنے والے کیسے جاؤں میں اکیلا ہوں میرا بھائی میرا وزیر بنا کے میرے ساتھ دے اللہ نے جنابِ حارون کو وزیر بنایا کہا جاؤ وہ حارون کو لے کے جاؤ کہا پالنے والے میری زبان میں لکنت ہے ربِ شرحلی صدری میرے سینے کو کھول دے وَحْلُ الْاُقْتَطَمِّ لِسَانِ میری زبان کی گرہوں کو کھول دے پھر جاؤں گا یعنی اللہ پھیج رہا تھا موسیٰ بار بار رستے میں رکاوٹ بن رہے تھی علماء کی بحث ہے کہ یہ شانِ عصمت کے خلاف ہے ہے معصوم نبی صرف معصوم نہیں ہے یاد رکھئے گا جنابِ موسیٰ صرف عام نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کتنے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے ہم تمام مسلمان مانتے ہیں کیونکہ رسولِ خدا نے بتایا دیکھیں نہیں کسی نے گنے نہیں کسی نے نام نہیں ہے لیکن کیونکہ بتا دیا اس لیے مانتا ہے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں تین سو تیرہ رسول ہیں رسول ہیں رسول کون ہوتے ہیں سورہِ حدیث کے پوری بحث ہے اس پر انشاءاللہ کسی وقت اگر موقع ہوگا تو کریں گے تین سو تیرہ یعنی اب وہ نبیوں میں اور بڑے نبی ہو گئے وہ رسول ہو گئے ان کا اگلا ڈیزگ نشان اور ان تین سو تیرہ میں پانچ ہیں جو علو لازم ہیں علو لازم کسے کہتے ہیں بھی صاحبِ شریعت جن کے پاس شریعت ہو علو لازم کب جو بنیادی دیفنیشن ہے صاحبِ شریعت پہلا علی لازم نبی پیغمبر کونسا ہے حضرتِ نوح علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دین تھا شریعت نہیں تھی کیوں نہیں تھی بھئی جب بچہ بہت چھوٹا تھا ہوتا ہے اسے فوراں گریڈ ون میں نہیں داخل کرایا جاتا ہے اسے پہلے پلے گروپ میں داخل کرا دیتا ہے تاکہ سکول آنا جانا سیکھ لیے آدمیت اس بچپنے کے عالم میں تھی کہ محض اصولِ دین ہی مان لیں تو کافی تھا دین تھا لیکن اس کے اندر شریعت نہیں تھی جنابِ نوح پہلے صاحبِ شریعت نبی بنی تو پہلے انوالعظم نبی جنابِ ابراہیم دوسرے جنابِ ابراہیم یہ جنابِ موسیٰ کی جو سلسلہ ہے ان کے والدِ گرامی تیسرے جنابِ موسیٰ چوتھے جنابِ عیسیٰ اور پانچویں سردارِ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گراؤنز بن جائیں گی تو انشاءاللہ گفتگو کا آگے سلسلہ گفتگو جاری ہے مجالیس کا سلسلہ انشاءاللہ چلے گا تو پانچ علول عظم نبی علول عظم صاحبِ شریعت نبی ہوتے ہیں لیکن ان سب نبیوں میں کسی کے لیے یہ واقعات آپ کو تفسیر میں نہیں ملیں گے سننی کیا تمام تفسیر نے تمام علماء نے یہ لکھی ہے روایہ اس طرح کی جن سے بظاہر لگتا ہے کہ جنابِ موسیٰ کئی چیزوں میں اس طرح سے رییکٹ کرتے تھے جو شاید شانِ عصمت کے خلاف ہو جائے تھے معصوم اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا کیا مسئلہ تھا اس پہ پھر بحث کی گئی میں تفسیرِ انوار نجف سے اس وقت پڑھ رہا ہوں لیکن ایک تفسیر نہیں میرے پاس بہت سی تفسیریں جو میں دکھا سکتا ہوں صاحبِ تفسیرِ انوار نجف نے یہ جملے لکھے اب سمجھئے گا اس بات کو سلسلہِ نبوت کیسے چلا جنابِ آدم سے چل رہا ہے جنابِ آدم کے پاس سلسلہ جنابِ نو تک آیا جنابِ ابراہیم تک آ گیا جنابِ ابراہیم کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہیں اللہ نے دو بیٹے عطا کی اسماعیل اور عساق ٹھیک ہے دونوں نبی ہوئے دونوں نبی ہوئے یہ جو بحث ہے نا قربانی کی کہ دنبہ آیا اور قربانی دی گئی یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ عساق کے لیے ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں یہ جنابِ اسماعیل کے لیے دونوں پیغمبر تھے دونوں اپنی اپنی اور دونوں سے سلسلہِ نبوت چلا اب سمجھئے کہ در آباد بڑی اہم ہے ایک شجرہ ہے آتے آتے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک سلسلہِ اسماعیلی ایک سلسلہِ اسحاق جنابِ اسماعیل بڑے تھے پہلے اسماعیل آئے دنیا میں حالانکہ والدہ جو تھی جنابِ اسحاق کی وہ بہت بڑی تھی بزرگ تھی بوڑی تھی اللہ نے انہیں ضعیفی میں کیا کہیے کہ قبر سنی میں یعنی بڑی عمر میں بیٹا آتا کیا اور وہ جنابِ اسحاق وہاں سے سلسلہ بنا جنابِ اسحاق سے جنابِ یاقوب جنابِ یاقوب سے جنابِ یوسف اور وہاں سے سلسلہ ہے جنابِ نوسیٰ علیہ السلام اور آگے یہ سلسلہ چلا ہے کچھ تھوڑا سا آگیا ذہن میں آگیا سرہ خاکہ آگیا کہ ایک سلسلے سے جنابِ اسماعیل اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ادھر آگیا اور ایک سلسلہ جنابِ اسحاق سے اور اس کے اندر جنابِ موسیٰ سے لے کے یہ سلسلہ چلتا رہا اور جنابِ عیسیٰ تک آئے یہ بات بڑی اہم آگئی سمجھئے گا اسے میرے جملے نہیں ہیں مفسرین کے جملے ہیں اور ایک تفسیر میں نہیں ہیں بہت سی تفسیر بھی بحیث علماء کی ہے کہا کیونکہ نورِ محمد و آلِ محمد اللہ علیہ السلام جن سلبوں سے چلتا ہوا آیا وہ جنابِ آدم سے چلا نو میں آیا نو سے چلا ابراہیم میں آیا ابراہیم سے چلنے کے بعد دو حصے ہوئے ہیں عصمت کے لیکن نورِ محمد و آلِ محمد دونوں میں نہیں گیا صرف ایک سلسلے میں آیا تو جدھر نورِ محمد و آلِ محمد جہاں جہاں چلتا رہا وہاں کی عصمت کچھ اور ہے اور چونکہ سلسلہِ اسحاق میں نورِ محمد و آلِ محمد پشتوں میں نہیں تھا اس لئے وہاں عصمت ضرور تھی لیکن وہ مقام نہ حاصل کر چکی کل بتا چکا کہ عصمت کا جو مادہ ہے بنیادی طور پر وہ علم ہے یاد رکھئے گا جہاں محمد و آلِ محمد ہوتے ہیں علم اپنے کمال کو وہیں پہنچا کرتا ہے محمد و آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلِ محمد کسی باتیں خوشک ہوتی ہیں لیکن اہم ہے یہ تھوڑا تاریخی سارا سٹرکچر بھی ذہن میں ہو جنابیں موسیٰ ابھی بھی اگر کسی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں پھر قرآن سے استفادہ لیتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں آگے صرف جناب موسیٰ کے لیے ہے کسی پیغمبر کے لیے نہیں ایک دن تقریر کر رہے تھے جیسے آپ واہ 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 سبحان اللہ کرتے ہیں پتہ نہیں کوئی دل سے دعا بھی نکلتی ہے ظاہرہ دیتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت بڑا آدمی بیٹھا ہو کوئی لیڈر بیٹھا ہو اور واہ واہ کر رہے ہو تو پتہ نہیں چلتا کون کس خیال میں واہ واہ کر رہا ہے تو جناب موسیٰ کی بڑی وہوا ہوئی وہاں پر یہ اس وقت کی بات ہے جب فیرون سے نجات مل سکی جناب موسیٰ اپنی وہاں پر ایک مملکت بنا چکے اور ایک سلسلہ قائم کر لیا وہاں پر وہ جو چالیس سال کا دور تھا ان کا مشکل دور وہ بھی گزر چکا اب جناب موسیٰ نے تو کسی نے ایسے کہا موسیٰ بھئی آپ کی تقریر سے پتہ چلا یہاں تک ابھی جو جملے کہہ رہو یہ تفسیر کہیں اسے اگلے جملے قرآن میں آئیں گے اسی انہی آیتوں کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے تو جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ ایسا لگتا ہے روح زمین پر تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے ایسی علمی باتیں علم کے دریا بہا دیئے تمہیں تو جناب موسیٰ نے بھی کہا ہاں کچھ ایسے ہی ہے بس کچھ ہو گئے ہیں اللہ عصمت اللہ اللہ کو یہ بات پسند آئے کہا موسیٰ یہ کیا کیا تم نے اپنے آپ کو روح زمین کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاؤ مجمع البحرین میں ہمارا ایک اور پیغمبر ہے جس کا نام خضر ہے اس سے علم حاصل کرو اب موسیٰ میں نے یہ کتنی سیڑھی ہیں آپ کو بتائیں عام پیغمبر پھر تین سو تیرہ رسول پھر ان کے اوپر رول اللہ سمجھ پیغمبر تو بہت نیچے رہ گیا نا نبی تو عام اب جس کے پاس علم لینے جا رہے ہیں وہ صرف نبی ہے وہ نا تین سو تیرہ میں ہے رسول بھی نہیں ہے رسول کی ڈیفینیشن کریں گے آگے آئے گی ہمارا انشاءاللہ کسی گفتگو میں پیش کر دیں گے اس کو اور اولوالعظم تو ہے ہی نہیں اور موسیٰ تکاب لیکن نبی ہیں اللہ کے موتی ہیں صاحبِ عصمت ہیں ٹھیک ہے پروردگا اب جو چلے ایک بادشاہت کا اپنا نشہ بھی ہوتا ہے خاص طور پر دو چار لوگ ساتھ ہوں تو ذرا مزہ زیادہ آتا ہے تو اکیلے نہیں چلے ساتھ اپنے کچھ وسیع بھی لے کے چلے جن میں یوشہ بن نون بھی تھے اور جا کے مجبور بہرین میں جنابِ خضر سے ملاقات کی جنابِ خضر نے کہا کہ اللہ نے انہیں بھی بھیجائے تو انہیں ساتھ لے آئے ہو کہا نہیں نہیں بھیجا تو مجھے ہی ہے لیکن ذرا مجھے سہارا رہتا ہے ان کا کہا نہیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو میرے ساتھ اکیلے چلو یہ یہیں رکھیں گے ٹھیک ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے جیسے آپ کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے بھیجا ہے میں مل لیا ہوں تم سے بھیجا اللہ نے ٹھیک ہے لیکن میں بتا رہا ہوں تم علم حاصل تم صبر نہیں کر سکتے بڑی اہم گفتگو ہے اور وقت بڑا کم رہ گیا ہے دو چار منٹ زیادہ ہو جائے ماف کر دیں گے محمد صلوہ محمد صلوہ محمد صلوہ محمد صلوہ محمد صلوہ محمد صلوہ اصل میں بات بڑی اہم آگئی ہے میں چاہتا ہوں یہ پیغام آگے بڑھے تھوڑا سا یہ بات آگے بڑھے ایک بات بڑی اہم ہے ہماری قوم ہم لوگ کیوں علم میں پیچھے رہ گئے دیکھیں یہ سارا جو کیس ہے نا اس کیس میں سے ایک بڑا اہم پہلو ہے یہ اور میں کیسے کیا کروں مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ میں یہ اتنی اہم بات چھوڑ دوں یا اگر ہم نے اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے نا تو ہمیں اس کیس کو سمجھنا پڑے گا یعنی پہلی شرط رکھی کہا تم صبر نہیں کر سکو گے یعنی یاد رکھیے گا بے صبرہ کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا میں نہیں مجھے یہ بات نہیں پتا تھا اس سوچ کا یہ زاویہ بلکل تھا نہیں میرا امریکہ میں آیا تو یہاں بہت کچھ میں نے سیکھا ان میں ایک بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے میں پتہ نہیں کون سا کورس یہ کیا چیز کر رہا تھا تو وہاں پہ مجھے یہ چیز سیکھنے کا موقع ملا یہ جیپنیز تھیوری ہے کہ سیکھنا جو ہے نا اس کا ایک خاص پروسیجر ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے سیکھا ایسے نہیں جا سکتا انہوں نے کہا اگر سیکھنا ہے نا تو اس کے لئے جو ٹرم یوز کرتے ہیں نا وہ ہے شوہاری آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جو نوجوان یہاں پڑھتے ہیں انہوں تو یہ بہت کچھ پڑھا ہوگا میں ذرا اس کو اپنے استفادے کے لئے بھی استعمال کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی یاد کرانے کے لئے اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لئے دوراتا ہوں شوہاری یہ تین لفظ ہیں شوہاری شوہ کا مطلب ہے بالکل مبتدی ہا جب درمیان میں آگئے ری ایکسپرٹ لیو انہوں نے کہا جب کچھ سیکھنا ہونا پہلے تو سیکھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چک کر کے جس سے سیکھ رہا ہے جو سپروائزر ہے جو استاد ہے جو کچھ وہ کہے وہ کرتا چلا جائے دیکھیں کتنا اہم پہلو ہے یعنی یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کیوں یہ کس لئے نہیں اس نے کہا ایسے کرو بس کرو یہ ہے پہلا استعمال اور اگر آپ ذرا سا غور کریں تو ہماری قوم میں میں اپنے بات کرتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ میں سب سے پہلے بات شروع ہی نہ سکرتا ہوں کوئی کہتا ہے نا ایسے کرو میں کہوں کیوں ایسے کیوں کریں ایسے نہ کر لیں بھائی ابھی آپ سیکھنے آئے ہیں استاد کے سامنے کھڑے ہیں کسی کو آپ نے استاد مان لیا ہے اور ہم کہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم اسے شکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو بتائیں کہ ہم کیا ہیں یہی سے ہماری جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے یہی سے ہمارے علم کے رستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں یہی سے وہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ پھر وقت گزرتا جاتا ہے علم ہم تک نہیں پہنچتا یا شاید ہم علم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں دوسرا ہاں جب اچھی طرح وہ کام اس استاد کے انداز میں کرنا سیکھلو اب سوچو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور پوچھو اب پوچھو پہلے کرنا سیکھو پھر پوچھو جب کرنا ہی نہیں آیا تو وہاں سے نہیں پوچھنا شروع کرنا یہ دوسری سٹی ری پہلے کام کے اندر ایکسپرٹ ہو گئے آپ اس کے بعد اس کی وجوہات سمجھ لیں اب آپ اس قابل ہیں کہ اب اس کے اندر آپ کہیں کہ ایسے نہ کر لیں اس کے اندر یہ یہ والا طریقہ نہ استعمال کر لیں اپنے نظریات اس وقت لے کر آئیے جب پہلے پچھلے آگے والے کے استاد کے نظریات پر پوری طرح حاوی ہو جائیں سلامات بابت قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے یہ جتنی باتیں لکھی ہیں ان کے اندر ہر دور کے لیے سبق ہیں تو جناب موسیٰ سے کہا سبر نہیں کر سکو گے یعنی کتنا اہم پہلو اللہ نے سمجھایا ہے کہ جب کسی کے سامنے زانوے تلمل تے کرو تو پھر تمہیں سبر کرنا پڑے گا پہلی چیز سبر ہے جو ہمارے اندر کمی ہے میں آپ نے تو بالکل ہی نہیں کہہ دیا کمی تک رکھیں سلامات درہ باباد بابا بس ختم کرلی وقت بہت ہو گیا مختصف سن لیں تفصیلات آپ کے ذہن میں موجود ہیں اکیلے موسیٰ بیٹھ گئے کشتی میں چلے آسنہ راہ بھی پہنچے نہیں تھے منزل تک کشتی میں چھید کر دیا جناب سبحان اللہ میں بھول گیا تھا یہ لفظ نہیں ذہن میں آرہا تھا آپ نے مجھے بتا دیا پہنچے جناب ابھی چھید سراخ کرا مجھے آپ بتائیں آپ بھی بیٹھے ہوں کشتی میں استاد صاحب اس میں سراخ کر رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا جو ذہن ایسا ہی ہوا نا جناب مجھے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ موسیٰ کی طرح کہا میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گی موسیٰ تم نہیں سیکھ سکتے قرآن میں واقعہ موجود ہے موسیٰ نے کہا نہیں 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 دیکھو یہ پہلی غلطی تو خار کوئی ماف کر دیتا پہلی غلطی ہے ماف کر دو آئندہ صبر ہوگا ٹھیک چلو ماف کیا پہلی غلطی چھوڑ جی کون ہے علوالعظم نبی ہے صاحب شریعت نبی ہے اور ایک عام نبی کے سامنے زانوِ تلمز اللہ نے تہکروا دیا کیوں؟ یاد رکھنا جہاں تقبر آ جاتا ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہ علم کی کمی ہوا کرتی ہے صلوات باوادِ بلند پر ماد اللہ جنابِ موسیٰ کے بارے میں تقبر کا لفظ موسیٰ کے لئے نہیں استعمال کر رہا ہوں یہ میں ایک جنرل فارمولے کے طور پر جنابِ موسیٰ ہیں صاحبِ عصمت معصوم گناہ نہیں کر سکتا معصوم گناہ نہیں کر سکتا لیکن معصوم نے ایک ایسا کام کیا کہ اللہ نے دنیا کو سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ کو کبھی بھی میری بارگاہ میں میرے ہوتے ہوئے اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ ہو کر اپنی تعریف پر خوش نہ ہوا کرو بلکہ جب کوئی تعریف کرے تو اس وقت کہا کرو کہ الحمدللہ جو کچھ ہے یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے چلے کشتی سے اترے بستی آگئی یہ سارا لمبا سفر تھا یہ کشتی ایسا نہیں تھا کہ دریا پار کیا تھا کہیں دور چلے گئے کہیں کسی بستی میں پہنچے گھنٹوں کا سفر بھوک لگ گئی موسیٰ نے کہا کھانا وہاں نہ کھائیں ہاں آجو بستی میں کھانا کھانا بستی والوں سے کہا کچھ کھانے کو دو انہوں نے کہا لو پتہ نہیں کہاں سے آگئے ہمارے اپنے کھانے کو نہیں ہیں ہم ہی نے دیں دگنیٹی کے خلاف تھا دوبارہ کہتے کہا چلو موسیٰ نے کہا ٹھیک نہیں دیتے تو نہ دیں چلو ابھی بستی سے باہر نہیں نکلے تھے کہ دیوار دیکھی جو گر رہی تھی کہا موسیٰ ٹھہرو یہ دیوار بنا دیں اس سے پہلے بھی ایک واقعہ قرآن میں دا چھو جب اترے بستی میں آنے سے پہلے ایک بچہ نظر آیا جناب خضر نے فوراں چھوڑی یا جو بھی چیز پاس تھی تلوار بچے کو ختل کر دی موسیٰ کیسے ہو خضر معصوم بچہ بے جرم و بے خطا قتل کر دیا کہا موسیٰ ہم نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے اب موسیٰ ٹھٹ کے کہا دیکھو دوسری غلطی ہو گئی ایک موقع آٹھے دوں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ پر آتے ہیں کہا ٹھیک ہے دوسرا موقع بھی گزر گئے اب آگے دیوار بنانے کی بات کہا آؤ دیوار بنائیں دو دفعہ کے نوسیٰ چپ چاپ دیوار بنانے لگے دیوار بنا کے مکمل کی پہلے بھوکے پھر دیوار بنائی بچ چلنے لگے تو ایک دفعہ پرداشت نہیں ہوا کہا خضر ان بستی والوں نے ہمیں کھانے کو نہیں پوچھا ہم نے دیوار بنائی اچھا نہیں تھا ان سے مزدوری ہی لے لیتے ہم دیوار بنانے کی کہا بس اب تمہارے ہمارے رکھتے جدہ کیسا عجیب واقعہ قرآن نے لکھا کیسا عجیب واقعہ اگر روایت میں ہوتا نا تو یقین کریں ہمارے محبت جو عصبت کے ساتھ ہے اور جو نبوت کے ساتھ ہے ہم اس کتاب کو ہی جلا دیتے جس میں یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے لیکن کیا کریں کہ پروردگار نے بھیجا ہے اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس کتاب کو ایک ایک حرف پر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے اللہ عصبت اللہ سمجھ میں نہ آتی بات یاد رکھنا اللہ نے سمجھایا ہے کہ محنت اور صحیح دروازے پہ چلے جانے سے جو عطا ہوتی ہے نا اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا اگر دنیا میں تمہیں عہدہ چھوٹا دیا ہے تو تم محنت سے اسے آگے نہیں بڑھا سکوگے اللہ محنت والے کو صحیح دروازے پہ جانے والے کو آگے ترقیان دیتا ہے اولو العظم نبی آیا کس کے دروازے پہ عام پیغمبر کے اور اس پیغمبر نے یہ کہہ کر شاگردی میں لینے سے انکار کر دیا کہ تم میرے میار شاگردی پہ پورے نہیں اترتے نہیں کتنی کہتی بات ہے جبلا کہ آپ جائیے یا کسی اس کالیج میں اور وہ کہیں آپ کا ٹیسٹ لیا ہم نے آپ اس کالیج میں داخلے کے قابل نہیں ہے لائق نہیں یہ ایسے ہی واقع ہے نا کہ جناب خضر نے شاگردی میں نہیں لیا کہا جاؤ آخری بات جو جناب موسیٰ نے کی کہا اچھا چلا جاتا ہوں لیکن یہ تو بتاؤ یہ کیا کرتے رہے ہو اب وہ جو آل محمد کے علم پہ شک کرتے ہیں ان کے لئے قرآن نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جناب خضر نے بتایا جناب موسیٰ نے سنا کہا کشتی میں سراخش لیا کر دیا کہ ظالم بادشاہ آ رہا تھا غریب شریف یتیموں کی کشتی تھی وہ بادشاہ اچھی کشتیوں کو قابو میں کر رہا تھا قبضے میں لے رہا تھا قبضہ کر رہا تھا زبردستی ہمارے ہاں الیکشن پہ بسوں پہ قبضے نہیں ہوتے پکڑ کے لے جاتے ہیں بادشاہ تھا اپنی مردی سے قبضے کر رہا تھا طاقتور تھا وہ تو زمانہ ہی متلق الینانی کا زمانہ تھا کہا میں نے سراخش لیے کیا کہ یہ شریف مالک ہے تھوڑا سا کشتی میں نقص ضرور ہو گیا لیکن یہ کشتی ان کے پاس رہ جائے گی ایک بات بتائیں مجھے یہ جو بادشاہ آ رہا تھا کشتیوں پہ قبضے کر رہا تھا یہ خضر نے دیکھا موسیٰ کو نظر نہیں آیا خضر نے دیکھا موسیٰ کو نظر نہ آیا آج اس دور میں ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہے کہ ہم آسان پہ یوں دیکھتے رہتے ہیں ہمیں بادل کہیں نظر نہیں آتے لیکن وہ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ کل بادل آئے گا وہ بتا دیتے ہیں کہ فلا جگہ سے چلا ہے اس وقت پہنچے گا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے یاد رکھیے گا جو علم ہوتا ہے وہ صرف ان آنکھوں کا محتاج نہیں ہوا کرتا یعنی خضر اس کشتی میں بیٹھ کر اسی سمت بیٹھ کر اسی کشتی میں بیٹھ کے موسیٰ کے برابر میں بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں جو موسیٰ نہیں دیکھ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ علم خضر بلند ہے پتا چلا جسے اللہ علم دیتا ہے وہ وہ بھی دیکھ لیا کرتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا سلامات با آبادِ بلند پرلے بلند کریں اللہ علم صلی اللہ محمد وعالی محمد سبحان اللہ آج وقت زیادہ ہو گیا بس سمیٹ لیا میں نے گفتگو کو آگے بچے کو خطل کر دیا کہ یہ بچے کو کیوں خطل کیا؟ بھئی علم کی انتہا دیکھی آپ ابھی بھی علم آل محمد پر کسی کو شک ہے کعب موسی یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے اچھے والدین کے لیے بائی سے گناہ بنتا ہو اس کی وجہ سے وہ اللہ سے نافرمان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا اور اب اللہ ان کے والدین کو اس بچے کا ایک نعم البدل عطا کرے گا جو اپنے والدین کے لیے نیکی کا باعث ہوگا بھئی اتنی باتیں لکھنے کے باوجود شرم نہیں آتی مسلمانوں کو خضر کے علم پر ایسی گفتگو کریں اور سردار خضر کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ انہیں پتا ہی کچھ نہیں تھا جبریل آ کے بتایا کرتے تھے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مخت نہیں ہے مجھے اس وقت محمید نہیں کنے چھیڑے نہیں میں بہت جلدی سے سمیٹ رہا ہوں بس اسے جلدی کر نہیں سکتا تیسری بات یہ دیوار کیوں بنوائی بھوکے پیٹ کہا مصر بھائی کچھ باتیں میں پنجاب میں پلا بڑھا ہوں تو میرا لبو لہجہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کلچر مختلف ہیں مجھے احساس ہے کچھ لوگوں کو کچھ لفظ ناغوار بھی شاید گزر جاتے ہوں تو کہا اس کے نیچے خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا ہے اور وہ بچے ابھی نابالغ ہیں دیوار بنا دی تاکہ وہ چھپا رہے ان کے بڑے ہونے تک ورنہ یہ بستی والے قبضہ کر لیں گے وہ خزانہ موسیٰ کو نظر نہیں آیا زمین میں چھپا با خزانہ ابھی بھی کہتے ہو کہ امام کو کچھ پتا نہیں ہوتا نبی کو کچھ پتا نہیں ہوتا اگر خضر زمین میں چھپے بے خزانے کو دیکھ سکتے ہیں تو سردارِ انبیاء زمین و آسمان کی ہر شئے پہ نظر کیسے نہیں رکھ سکتے ہیں اللہ عزیزی حضر بلد صلوہ اللہ عزیزی صلی اللہ محمد و آل محمد بس بہت اس سے جلدی نہیں کر سکتا تھا اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں سوائق المحرقہ سنیوں کی کتاب شیعوں کی نہیں سوائق المحرقہ کا کیا مطلب ہے سوائق جمع سائقہ کی بجلی بجلیاں جمع ہو گئی اس کی محرقہ جلانے والی جلا کے راکھ کرنے والی کتاب اس لئے لکھی تھی کہ اسے پڑھ کے شیعہ جل کے راکھ ہو جائیں گے آج شیعوں کے ہاں سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جا رہی ہے واہ 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 اس لئے کہ اس نے شیعوں کے بارے میں بورے بوری باتیں لکھنے کے بعد یہ کہا کہ اب ہم بتاتے ہیں فضائل اہل بیت اور اس نے تحقیق کر کے صرف خسن حدیثیں یعنی جو بہترین بیاری حدیثیں تھی ان کو جمع کیا اور اس نے یہ حدیث لکھی کہ مسجد نبوی تھی اصحاب بیٹھے ہوئے تھے شہزادہ حسن میرے مولا جناب رسول خدا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا یا ایسے میں ایک نورانی شخصیت مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور جناب رسول خدا کے قریب آئی اصحاب نے دیکھا پہچان نہیں سکے اس لئے کہ اس کا تعلق مدینہ سے نہیں تھا وہ آئے وہ بزرگ آئے اور آکے رسول خدا کے قریب پھہرے سلام کیا رسول خدا نے بھائی کہہ کر جواب دیا کہا یا رسول اللہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کچھ سوالات ہیں جن کے جواب لینے آیا ہوں رسول خدا نے فرمایا بھائی آج ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بجائے مجھ سے پوچھنے کے میرے بیٹے حسن سے اپنے سوال کر لو سبحان اللہ دیکھئے حسن حدیث ہے سنیوں کے ہاں بھی یہ اور ہمارے ہاں بھی مستند ترین واقعہ ہے یہ کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے کہا کہ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے تو اس پہ انہوں نے نہائیت عدب سے کہا کہ حضور میں تو جواب حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں مجھے اس سے کیا غرض کہ نانا دے دے یا نباسہ دے دے اللہ عظمت اللہ کہا ٹھیک ہے ایک مرتبہ میرے مولا حسن گوت سے اٹھے ان بزرگوار کو لے کر ایک طرف چلے گئے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر نہائیت عدب سے سوال و جواب ہو سوال پوچھتے رہے میرا مولا حسن جواب دیتا رہا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے حسن آ کے نانا کی گود میں بیٹھ گئے اور وہ رسول خدا کو سلام کر کے کہنے لگے کہ اجازت دیجے اب جانا چاہتا ہوں اس وقت رسول خدا نے پوچھا کہا بھائی کیا آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مطمئن ہو کر جا رہے ہیں جوابوں سے مطمئن جا رہے ہیں اتمنان بخش جواب ملے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بالکل مطمئن ہو کے جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہاں سے خدا حافظ کہہ کے چلے گئے اب صحابہ نے سوال کیا کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے اس شخصیت کو ہم نے پہلے کبھی مدینے میں دیکھا نہیں ان کا تعلق لگتا ہے مدینے سے نہیں ہے یہ کہاں سے آئے تھے ان کا نام کیا تھا کون تھے تو جناب رسول خدا نے کہا ہاں ہاں تم انہیں نہیں جانتے یہ میرے بھائی خیدر پیغمبر خدا ہے جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں ہم سے آ کے علم حاصل کر کے چلے جاتے ہیں علم حاصل کرنے والے کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب علم کی عمر کیا ہے خیدر اپنی بزرگی پہ ناز نہیں کرتے حسن سے آ کے سلام بھی کرتے ہیں سوال بھی پوچھتے ہیں اور عذاب سے پوچھتے ہیں اس لیے کل میں نے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت عمر کی نہیں ہے عزت عقل کی ہوا کرتی ہے عزت عقل کی ہوا کرتی ہے اور عقل علم سے آتی ہے عقل علم سے آتی ہے یاد رکھئے گا بڑے مشکل مسائب ہیں جو آج مرسیعے میں پڑھے گئے میں نہیں پڑھتا ہوں اکثر یہ مسائب میری حمد نہیں ہوتی پڑھنے کی اس لیے کہ کچھ باتیں بڑی مشکل باتیں ہیں یہ بات نہ سمجھنا آسان ہے نہ سمجھانا آسان ہے اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا ہے تو کربلا 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 نہیں کوئی مسئبت بھی اس کا نام احساس سے ہے اگر احساس ہو جائے تو پتا چل جاتا ہے اگر احساس نہ ہو مجھے بتائیے کسی کے کانٹا بھی چپ جائے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میرے کانٹا چپ لیا دوسرے کو پتا بھی نہیں چلتا لفظوں سے تو نہیں بتا سکتا کتنی تکلیف ہیں ہاں اگر احساس پیدا ہو جائے اگر احساس آ جائے تو ایک بھائی کے کانٹا چپ ہے دوسرے کو تکلیف ہونے لگتی یہ احساس کی بات ہے یہ سمجھنا سمجھانا بہت مشکل ہے کہ جب کوفے کے باب السعاد پہ یہ قافلہ پہنچا ہوگا اور اس کے دروازے پہ ایک جسد نظر آیا ہوگا میں کیسے کونسے الفاظ ایسے استعمال کروں کہ بات بھی بیان ہو جائے اور عظمت سعادات پہ کوئی حرف بھی نہ آنے پائے کس کس نے دیکھا ہوگا کس کس نظر سے دیکھا ہوگا یا زہرہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کربلا سمجھنے کی چیز ہے کربلا سوچنے کی چیز ہے کربلا پہ غور کرنا پڑتا ہے جب غور کرتے ہیں تو پھر ذہن کربلا میں پہنچ جاتا ہے اگر تصور اس باب السعاد کے قریب پہنچ جائے نہ تو پھر انسان دیکھے کہ بیٹی نے کیسے دیکھا ہوگا کہ بابا کا لاشہ دروازے پہ ہے زوجہ نے کیسے دیکھا ہوگا کہ شوہر کا لاشہ دروازے پہ سیدادیوں نے کیسے دیکھا ہوگا کہ سفیر حسینی کا جسد دروازے پہ لٹکا ہوگا اتنا آسان نہیں ہے اور یاد رکھنا یہ مرسیہ کا جملہ نہیں ہے مرسیہ نے استعمال کیا ہے جملے کو اصل میں یہ مقتل کا جملہ ہے کہ سیدادی نے جناب زینب نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا یہ نہیں کہا صرف ایک جملہ کہا کہا کیا کوفے والوں میں اپنے جنازے دفنانے کا رواج نہیں یا زہرہ عزیزوں جس نے جیسے بھی دیکھا ہو میرا دل کہتا ہے سید سجاد بہت تڑپا ہوگا میرا مولا سجاد خدا جانے کیسے بہت دائد کیا ہوگا چچا کا لاشا سفیر حسینی کا لاشا باب الساد پہ رٹکا ہوا ہے بس خدا جانے سید سجاد نے ایسا کیا گریہ کیا کہ ایک مرتبہ شبر تازیانہ لے کے آیا اور تازیانہ لا کے تاریخ کربلا ایسے لکھنی شروع کی آخری جملہ سنیں کل زیادہ مسائح پڑھوں گا آج ہمت نہیں ہے یہ وقت بھی بہت ہو چکا بس ایک جملہ سنیں عزیزوں ابن زیاد نے جو ظلم کیے ہیں نا ان مظالم کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کا بیان ممکن ہے کسی بھی لحاظ سے یعنی میں نے یہ بات آپ سے ایک دو دن پہلے ارز کر دی کہ قاسد بھیجا گیا قاسد واپس آیا ان دنوں تک یہ قافلہ کوفے میں ٹھہرا رہا روزانہ قیدیوں کو دربار میں بلاتا تھا قیدی دربار میں آتے تھے اور سرِ حسین کو نیزے پہ سوار کیا جاتا تھا اور روایت یہ ہے کہ پورے کوفہ کی گلیوں بازاروں میں لے کے پھر آیا جاتا تھا ہاں تاکہ وہ لوگ جن کے دل میں ذرا سی بھی محبتِ حسین ہو دیکھ لیں اور ابن زیاد کی دہشت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے روزانہ یہ عمل ہوتا تھا اس سے اسے قرار نہ آیا تو تاریخ کہتی ہے ایک دن اس نے اعلان کروایا کوفے کے اندر سارے کوفے میں منادی اعلان کرنے نکلا اور کہنے لگا کہ ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہے کہ اگر کسی کو حسین سے بدلہ لینا ہو کسی کو حسین سے بدلہ لینا ہو تو آئے دربار میں ہم اس کے سامنے سرِ حسین رکھیں گے بدلہ لے لیں عجیب ظلم ہے عجیب روایت کوئی نہیں آیا ایک شخص آیا ایک شخص آیا دربار میں اور آکے کہنے لگا ابن زیاد میں تیری سپاہیوں میں سے ہوں میں کربلا میں تھا امام جب گھوڑے پہ سوار تھے امام نے چابک کھلایا تو چابک میری پوچھت میں لگا میں اس چابک کا بدلہ لینا چاہتا ہوں کہاں کہہ رہا ہے دربار میں سرِ حسین تشت میں رکھا ہوا ہے عبرزیاد نے کہا یہ لے چابک اپنا بدلہ لے لے بس اس کے ہاتھ میں چابک آیا یہ ایک مرتبہ سیدہ سجاد نے گردن کو اٹھایا کہا جوان بیٹا حاضر ہے جس کو میرے بابا سے بدلہ لینا ہے آئے مجھ سے لے لے جس کو بدلہ لینا ہے میرے بابا سے نہ لے وہ اسے آگے لے لے ایک مرتبہ اس نے ابنجاد کی طرف دیکھا ابنجاد نے کہا ہاں جس سے چاہے لے لے یہ وہ چابک لے کر ایک مرتبہ سیدہ سجاد کی قریب آیا ایک مرتبہ سیدہ سجاد کی قریب آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں چابک ایسے نہیں ماروں گا یہ سیدہ سجاد کی زنجیروں کو درہ ہٹایا جائے میں دیکھوں کہ پشت پہ کونسی جگہ ماروں تو بہتر رہے گا بس عدیدو ایک مرتبہ پشت سجاد کو چاروں طرف سے آگے دیکھتا رہا تادیانہ لے کے پھر ترہا دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد تادیانے کو پھیکا سر پیٹ کے کہنے لگا ارے پشت سجاد پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تادیانہ ماروں ارے جہاں دیکھتا ہوں ہر کہیں پر زخم نظر آ رہے ہیں کہیں تادیانے کا زخم ہے کہیں ملونوں کے نیزوں کی نوکوں کا زخم ہے ارے سجاد کی پشت پہ تاریخ کربلا لکھی گئی ماتم حسین